موسیقی فون کر کے کرپشن کے قصے ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں اس حصرے میں ہم تفصیل سے ذکر کریں گے جبکہ لاہور میں میاں نواز شریف سابق وزیر آزم شاید خاکن عباسی سمیت ہمیں دار کے رینماوں پر بغاوت کا مقدمہ درج ہوا اب اس کے بارے میں بھی حیران پن انکشافات آ رہے ہیں اور حکومت کہہ رہی ہے کہ اسے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ مقدمہ کس طرح درج ہوا آج ہم پہلے کرپشن کے قصوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا اس پر بات کرتے ہیں درائی نے بتایا کہ ایک وفاقی وزیر نے ایک دوسرے وفاقی وزیر کو فون کیا اور اسے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی وزارت میں تو بڑی کرپشن ہو رہی ہے لوگوں کو کمیشن کی بنیادور ٹھیکے دیے جا رہے ہیں تو اس وفاقی وزیر نے بات پوری سنی اور اس کے بعد کہا کہ جناب علی میری بات سنیں ایک ٹھیکا تھا ہم نے اس کا قانون کے تحت جو پیپرا رولز ہیں اس کے مطابق ٹھیکے کا پورا عمل شروع کیا لیکن آج پرائیمنسٹ ہاؤس سے ایک فون آ گیا اور کہا گیا کہ تحریک انصاف کے فلاں بندے کو یہ ٹھیکا دے دیا جائے اب آپ ہی بتائیں کہ کیا کریں اس کے بعد جس وزیر موصف نے فون کیا اس وزیر نے فون بند کر دیا آج ایک اور بھی ایک باقیہ پیش آیا کہ تحریک انصاف کے رکد نور عالم خان نے ایک ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ کہ آپ تحریک انصاف حکومت کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہیں ظاہر ہے کہ جو فوری طور پر رد عمل آیا اس میں ستر پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور یہ ایک جان بوجھ کر ٹوئٹ کیا گیا تاکہ لوگ تحریک انصاف کے حکومت پر کھل کر بات کریں حکومت کو گالیاں دیں اور نور عالم خان مزے لے لے کر اس ٹوئٹ کو انجوائے کریں ماضی میں بھی نور عالم خان نے قومی اسیمبلی کے اجلاس میں حکومت پر تنقید کی تھی اسی طرح پیپوس پارٹی کے دور میں بھی انہوں نے ان پر تنقید کی جس کے نتیجے میں وہ پیپوس پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ عمران خان اقتدار میں آئیں گے تو اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا اور پورے پاکستان میں دودھ اور شہر کی ندیاں بہیں گی شہر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی بھییں گے لیکن سوا دو سال کے بعد پتا چلا کہ جو جو باتیں کی گئیں سارا معاملہ اس کے اُلٹ ہے یہ تو تھی کرپشن کی وہ چھوٹی سی کہانی جو دو وزراء کے درمیان بات چیت کے ذریعے سامنے آئی لیکن اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ہر اس انویسٹر کو ٹھیکے دیے جارہے ہیں جنہوں نے انتخابات کے دوران پاکستان تحریک انصاف پر بے تعاشا پیسہ انویسٹ کیا حال بشیر محمد صاحب کے میں آپ کو دو جو سابق ڈی جی ایف آئی ہیں اور حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے تھے ان کی پینشن وفا کی حکومت نے روک لی تھی اور وزیر آزم کے کہنے پر ہی پینشن رکی بقول بشیر محمد صاحب کے کہ ان کو وزیر آزم عمران خان نے میاں نواز شریف مریم نواز شریف خواجہ آصف سمیت دیگر لوگوں کے خلاف انتقامی کاروائی کرنے کا کہا لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کوئی قانونی ثبوت نہیں تھے اس لئے وہ قاسر تھے اور اس کے بعد یہ ٹاسک نیف کو دے دیا گیا بشیر محمد صاحب نے اپنے اس انٹرویو میں جو انہوں نے مطیولہ جان کو دیا اس میں ایک انکشاف کیا کہ ابراج گروپ جو کے الیکٹرک کا مالک ہے اس کے اوپر سوئی صدرن گیس کمپنی کے ستر ارب روپے سے زائد واجب الادا رقم ہے لیکن یہ گروپ سوئی صدرن گیس کمپنی کو پیسے دینے کے لئے تیار نہیں اس حسنے میں جب ان کے خلاف کاروائی کا کام شروع ہوا تو وزیر آزم عمران خان نے اس میں مداخلف کی اور کہا کہ یہ بہت اچھا گروپ ہے اس کو مت چھیڑا جائے آج ایک اور پیشرفت ہوئی کہ اسی ابراج گروپ کی کے الیکٹرک کو 150 ایم ایم سی ایف ڈی آل ایلن جی کا ایک مہایدہ کیا گیا اور یہ یومیا 150 ایم ایم سی ایف ڈی گیس انہیں دی جائے گی اس معایدے سے تو ثابت ہوتا ہے کہ ایک طرف کے الیکٹرک کی نائلیاں جسے کراچی کے دو کروڑ دو شدید پریشان ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کرم نوازیاں جاری ہیں اب آتے ہیں بغاوت کے کیس کے اوپر ہمیں حکومت کے ذرائع نے یہ بتایا کہ ہمیں تو پریشانی یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیس کس کے کہنے پر درج کیا گیا رات کے دو بجے یہ کیس درج ہوا اور بغاوت کے مقدمے کے نتیجے میں نسلی کو ایک سیاسی فائدہ دیا گیا بلکہ اس کے نتیجے میں تحریک انصاب کے اوپر جو تنقید ہوئی اس کا ہم سامنا نہیں کر پا رہے حکومت کے انتائی اہم پرائنما کا کہنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب سورطال اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم نے سب کچھ ان کے کہنے کے اوپر ان کو پلیٹ میں رکھ کر پورا اقتدار ان کے ہاتھ میں دے دیا لیکن اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک سافٹ قسم کا مارشلہ اس ملک میں لگا ہوا ہے سیولین بالا دستی ایک خواب بن چکا لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم ہر بار ان کی ماننے کے لیے تیار ہیں اس کے باوجود ہمارے خلاف اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں لیکن خبری بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں سچی بات یہ ہے کہ کچھ اور فریق اس درمیان کے اندر شامل ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو اس طرح پریشان کیا جائے تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کی حامی ہے اس کے بھی ہاتھ نہ پڑے حکومت بالکل دفاعی پوزیشن میں چلی جا رہی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشکل دن شروع ہونے جا رہی ہیں اس ساری صورتحال کے اندر اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے حضراء کا رویہ کافی نرم نظر آتا اور یہی بات ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ان چوروں کو ہمارا بس چلے تو چوک پر ٹانگ دیں آج کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات پر گفتگو ہونی چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی گردن کے اندر جو سریعہ تھا ابھی پی ڈی ایم کی تحریک پر آپ پر شروع نہیں ہوئی وہ سریعہ نکل چکا آج کے پروگرام میں اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ